جی سلام علیکم امید ہے سب کسان بھائی خریہ سے ہوں گے اچھا جی آج میں اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ جس طرح اگست انڈ جار رہا ہے اور آگے ستمبر سٹارٹ ہونے والا ہے تو کسان جو ہے نا کون سی ایسی آگے فصلیں لگائیں جن کے ریٹ جو ہے نا وہ اچھے رہیں اور کسان جو ہے وہ ایک اچھا پروفٹ کبھا کے اپنی کنڈیشن جو ہے وہ بہتر کر سکیں کیونکہ ایک سال سے کسان جتنی بھی روایتی فصلیں لگا رہے ہیں وہ جو ہے نقصان میں جا رہی ہیں اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں تو کسانوں نے جو ہے وہ مکہی لگائی مکہی کا ریٹ اچھا نہیں رہا پھر گندم لگائی گندم کا ریٹ اچھا نہیں رہا پھر جو ہے کچھ لوگوں نے دھان کی فصل لگائی وہ گرمی کی وجہ سے نہیں ہوئی اور جو فروری کارش تگر مکہی لگائی ہوئی تھی تو اسے ٹھیک سے دانہ نہیں پڑا پھر کپاس والے کسان جو ہے وہ پہلے گرمی کی وجہ سے پھالنے لگا بارشوں نے جو ہے نا وہ ڈسٹرب کیا ہوا کام تو اس ویڈیو میں میں آپ کو آٹھ سے دس ایسی سبزیات بتاؤں گا کہ جنہیں آپ لگا کے ایک اچھی انکم جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں تو سب کسانوں کو میرا یہی مشور ہے کہ وہ سبزیات کی طرف آئیں چاہے کوئی چھوٹا فارمر ہے یا بڑا فارمر ہے کیونکہ جو ہم روایتی فصلیں لگاتے ہیں ہمیں چھے ماہ جو ہے نا اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے تو چھے ماہ اس پہ خرچہ کرتے رہتے ہیں اور انڈ پہ جو ہے نا اکثر جو پروڈکشن ہے وہ زیرو ہوتی ہے یا ریٹ نہیں لگتا تو اس لیے سبزییں جو ہے نا وہ ڈیلی انکم دیتی ہیں ان کا ریٹ اگر کچھ دن اگر ڈاؤن بھی رہے تو پھر کچھ دن ایسے آیاتے ہیں کہ آپ کے جو پچھلے نقصان ہوتے ہیں وہ بھی بورے کر دیتے ہیں تو سبزیوں میں جو ہے نا مختلف کٹیگریز ہیں کچھ سبزییں لگانے کے لیے ہمیں کافی زیادہ انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے تو کچھ سبزیوں میں جو ہے نا ہم تھوڑی انویسمنٹ سے زیادہ جو ہے نا وہ انکم کما سکتے ہیں تو ویڈیو کی تقسیل میں جانے سے پہلے جو لوگ اس سینل پر نئے ہیں وہ کائنڈی سینل کو سبسکرائب کر دیں بیلا ایکانوں کو لازمی پریس کر دیں تو اب بات کرتے ہیں کہ ستمبر میں ہم کونسی ایسی سبزییں لگائیں جس سے ہم ایک اچھی انکم کما سکیں تو سب سے پہلے بات کریں گے ٹنل فارمین کی جو لوگ انویسمنٹ کر سکتے ہیں جن کے پاس انویسمنٹ ہے وہ ٹنل فارمین کی طرف آئیں تو ستمبر میں مختلف سبزی آپ ٹنل میں لگا سکتے ہیں لیکن ٹنل ٹیشو کا آٹھ کو بنائیں گے ٹیشو کے اندر آپ سبزی لگائیں گے اس میں آپ کھیرہ لگا سکتے ہیں اس میں شملہ مرس لگا سکتے ہیں اس میں آپ ٹنڈی لگا سکتے ہیں تو کھیرے کے لیے کافی زیادہ انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو واکنٹرنل بنانا ہوتا ہے اس کے لیے پائپ آپ کو لگانے ہوتے ہیں لیکن سٹارٹ میں انویسمنٹ زیادہ ہے لیکن وہ انویسمنٹ آپ کی 20 سے 25 سال چلے گی تو اگر انویسمنٹ زیادہ ہے تو آپ کو اس سے پروفٹ بھی زیادہ ملے گا تو جن لوگوں کے پاس انویسمنٹ ہے وہ میرا مشورہ ہے کہ وہ کھیرے کی طرف آئیں اور ستمبر میں ٹیشو میں کھیرہ لگا کے وہ ایک اچھی خاصی انکم کما سکتے ہیں تو دوسری فصل ہے جو شملہ مرچ شملہ مرچ میں اتنی زیادہ انویسمنٹ بھی نہیں چاہیے ہوتی تو تڑائی بھی کافی آسان ہے اور سبز مرچ سے اچھا پروفٹ بھی مل جاتا ہے تو یہ بھی واکنٹرنل میں لگے گی اور ٹیشو میں ہی آپ لگائیں گے اسے اور اگلی فصل جو ہے وہ ٹینڈی ہے یہ ایک شارڈ ڈیوریشن والی آسان سے فضل ہے اس میں زیادہ انویسمنٹ بھی نہیں چاہیے ہوتی زیادہ میند بھی نہیں اس میں چاہیے ہوتی تو یہ جو ہے نا آپ ٹیشو میں ہی لگائیں گے اور واکنٹرنل میں آپ اسے لگا سکتے ہیں اور یہ ٹینڈی جو ہے نا باقی مختلف فصلوں سے جو ہے نا وہ بہتر رہ جاتی ہے تو اس کے علاوہ جو ہے نا آپ ستمبر میں ٹماٹر بھی لگا سکتے ہیں ٹماٹر بھی آپ ٹیشو میں لگائیں گے اور ٹیشو میں یہ ساری سبزیں لگانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس موسم میں گرمیوں میں انسیکس بھی زیادہ اٹیک کرتے ہیں بیماریوں میں زیادہ اٹیک کرتی ہیں تو اس وجہ سے ٹیشو میں جو ہے نا وہ انسیکس کا اٹیک نہیں ہوتا اور اس کی جو پروڈکشن ہے وہ اچھی آجاتی ہے پھر ستمبر میں جو ہے نا کچھ علاقوں میں قدو بھی لگا جاتے ہیں اور قدو لگانے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ماہ تقریبا اس کی پروڈکشن لیتے ہیں اور اچھی خاصی پروڈکشن لے کے تو پھر اگلی فصل کی طرف جو ہے وہ موک کر جاتے ہیں تو ٹماٹر کی فصل کے بارے میں جیسے میں نے بتایا اور ٹماٹر کی فصل وہی آپ لگا سکتے ہیں جن علاقوں میں جو ہے وہ کورا کم بڑھتا ہے تو اس کے بعد آجاتا ہے یہ بینگن کی فصل بینگن کی فصل ستمبر میں کافی لیٹ ہو جاتی ہے لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ستمبر میں بینگن لگا رہتے ہیں اور پھر نومبر میں ایک ماہ انہیں ملتا ہے ایک ماہ میں وہ اچھی پروڈکشن لیتے ہیں پھر اسے شاپر کے ساتھ ڈھام دیتے ہیں اور اسے پھر مارچ میں دوبارہ اوپن کرتے ہیں اور مارچ میں وہ اچھی پروڈکشن لے کے اچھا پروفٹ کماتے ہیں تو ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ مارچ میں اچھی پروڈکشن لینا کیونکہ مارکیٹ میں اس ٹائم بینگن کی فصل نہیں ہوتی تو وہ پھر اچھا پروفٹ کماتے ہیں اور بینگن کی فصل ایسی ہے کہ جیسے راتیں تھنڈی ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس کی پروڈکشن بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس لئے نومبر تک اس کی پروڈکشن لیتے ہیں پھر اسے دھام دیتے ہیں تو یہ تجھے زیادہ تر ٹنل والی سبزیں ہیں اور آگے ہم بات کرتے ہیں کہ سردیوں کی سبزیں ہم کون سی لگا سکتے ہیں اور اچھا پروفٹ کماتے ہیں تو ان میں سب سے پہلے تو آ جاتا ہے لیسن لیسن آپ ستمبر اینڈ پہ یا اکتوبر کا جو سٹارٹ ہے اس میں آپ لگا سکتے ہیں تو لیسن کی فصل کو اگر دیکھیں تو یہ پاکستان میں صرف ایک ہی موسم میں وہ لگ سکتا ہے وہ ستمبر اکتوبر میں ہی لگتا ہے اور جس طرح پیاز جو ہے چار موسموں میں لگنا سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن یہ لیسن ایک ہی موسم میں وہ لگے گا تو جو لوگ اس کی کمائی کو جانتے ہیں اور اس کی اچھی پروڈکشن لینا جانتے ہیں وہ کسی اور فصل کی طرف جو ہے وہ نہیں جاتے اگر یہ اکتوبر میں لگے تو یہ اپریل میں جو ہے نا یہ آپ برداشت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ آلو کی کاش کر سکتے ہیں آلو جو ہے نا آپ انڈ ستمبر سے لے کے انڈ اکتوبر تب جو ہے نا اس کا ٹائم ہے آپ کاش کر سکتے ہیں اس کی اور لیسن کی جو ہے نا سیم انویسٹمنٹ ہے آپ کو ان دونوں میں سے کوئی بھی آب لگا لیں تو آپ اچھا ایک پروفٹ کما سکتے ہیں اور یہ دھائی سے تین ماہ کے فصل ہے اس کے بعد آپ جو ہے نا اگیتی گرمیوں کے کوئی سبجی لگا سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ایک اچھا پروفٹ دے دیں گی تو آلو اتنی مشکل فصل نہیں ہے اس میں صرف جو ہے نا فنگس کا اٹیکز زیادہ ہوتا ہے فنجی سائٹ کی کچھ سپریز جو ہے نا وہ کرنی پڑتی ہیں پھر اگر موقع کا اس کا ریٹ کم ہو آپ اسے سٹور میں بھی رکھوا سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر جیسے اچھا ریٹ میرے تو آپ اسے سیل اوڑ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر آج کل گرمیوں والا پیاز جو ہے نا وہ کافی لگ رہا ہے اور گرمی والا پیاز اگر آپ اگست سنبر میں آپ لگاپتے ہیں تو نومبر دسمبر میں جو ہے نا یہ تیار ہو جاتا ہے اور نومبر دسمبر میں اگر اس کا ریٹ نہ بنے تو اسے آسانی سے جو ہے وہ آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں اور پھر آگے فروری مارچ میں اس کا اچھا خاصہ جو ہے وہ ریٹ بن جاتا ہے تو آپ اس سے بھی جو ہے نا وہ اچھی انکم کما سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نومبر میں جو ہے نا ہائیبریڈ پیاز بھی جو ہے نا وہ لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ہائیبریڈ پیاز جو ہے نا وہ اچھی پروڈکشن دیتا ہے اور تو ہائیبریڈ پیاز سے بھی جو ہے نا وہ آپ اچھی انکم کما سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ تو گوبی لگا سکتے ہیں گوبی بھی آج کل جو ہےنا وہ لگری ہے اور پھر آپ پالک لگا سکتے ہیں تو یہ فصلیں ایسی ہیں کہ کچھ سیزن ان کے بہت اچھی رہتے ہیں کچھ سیزن میں تھوڑا سا مندہ چلا جاتا ہے پھر جس طرح گوبی پچھلے سال جو ہے لوگوں نے آٹھ سے دس لاکھ میں جو ہےنا اکڑ سیل کیا تھا تو اس حساب سے جو ہےنا یہ فصلیں زیادہ انویسمنٹ بھی نہیں چاہیے ہوتی اور آپ ایک اچھا جو ہےنا وہ پروفٹ کما سکتے ہیں تو پالک جو ہےنا چالی سے پنتالیس دن میں تیار ہو جاتی ہے آپ اس کی کٹائی کر سکتے ہیں آپ زیادہ اگر اس کی کٹائییں نہیں لینی تو اکتوبر نومبر میں جو ہےنا آپ انڈ کر کے اسے اگلی فصل جو ہے وہ چاہیے آپ گندم لگا لیں یا کوئی اور فصل آپ لگا سکتے ہیں تو پھر آپ جو ہےنا پندرہ سستمبر کے بعد جو ہےنا مولی اور شنجب بھی جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں یہ دونوں بھی جو ہےنا اکثر اچھا ریڈ دے دیتے ہیں اور اس پہ انویسٹمنٹ بھی جو ہےنا ہو زیادہ نہیں چاہیے ہوتی تو سب سے ہوں کو میں آپ کو بتاتا جالوں کہ یہ کبھی بھی نقصان میں نہیں جاتی ہیں آپ صرف پروڈکشن پہ بیان دیں ریٹ کو آپ نے ذہن سے نکالنا ہوتا ہے تو اگر آپ کی پروڈکشن اچھی آ جاتی ہے تو آپ پروفٹ میں ہی جاتے ہیں اور اس میں جو ہےنا دوسری فصلوں کی طرح جس طرح روایتی فصلیں ہیں وہ کچھ موسم کی وجہ سے اثر انداز ہو جاتی ہیں کچھ جو ہےنا پروڈکشن نہیں آتی تو اس حساب سے جو ہےنا جو سبزی کہنا یہ ان سے بہت جو ہےنا درجے بہتر ہوتی ہیں تو یہ جتنی بھی میں نے سبزییں بتائی ہیں آپ اپنی فیزیبلیٹی دیکھ کے اپنی کنڈیشنز دیکھ تو آپ ان میں سے کوئی بھی اس کے ٹائم کے لحاظ سے جو ہےنا وہ آپ سیلیکٹ کر کے اسے کاشت کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو قائم لی دوسرے کسانوں تک بھی شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ